بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل مدوم کتاب حاج درس نمبر دو سو اکتالیس میں امانتدار کو میت کے وجوب حاج کا علم ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس کسی نے اپنے پیسے امانت کے طور پر رکھے ہوئے ہیں اس کو علم ہے کہ وہ بندہ جو فوت ہو گیا ہے جس کی امانت میرے پاس ہے اس پر ایک حاج واجب ہے اور اگر میں اس کو واپس کرتا ہوں وارثین کو تو وہ اس کی حاج انجام نہیں دلوائیں گے تو اس صورت کا حکم بیان کیا جائے گا اگر وارثین کے حاج نہ کرنے کا علم ہو تو اس صورت کا حکم بیان ہوگا دیگر حقوق مالی کے متعلق حکم کی وضاحت کی جائے گی متعلقہ مسائل اور فروات بیان ہوگی عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی مدعال کا روایات اور احادیث بھی بیان ہوگی اس سے پہلے جو فرض تھا کہ اگر اس نے ہر سال حاج کے لیے ایک معین مقدار کی ہوئی ہے تفصیلا یا اجمالا اور کم پڑ جاتی ہے تو اگلے سالوں کے خرچے سے اس کو مکمل کیا جائے گا یہ جو حکم تھا فقہائے شیعہ کے درمیان یقینی ہے جیسا کہ صاحب المدارک نے فرمایا ہے چونکہ قادر معین وہ وسیعت کے ذریعے وارثین کی ملقیت سے نکل چکی ہے اور اس کو ممکنہ صورت میں خرچ کرنا اسی کام کے لیے جیس کے لیے وسیعت کی ہے واجب ہو چکا ہے اور اس کو پھر وہاں سے نکالنا ممکن نہیں ہے اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ابراہیم بن مہزیار کی نوایت قطب طلعبی محمد علیہ السلام من مولاکہ علی بن مہزیار او سائین یو حجہ انہو من ضیعت سریرہ رب احالکہ فی پل سنت حجہ بے اشرین دیدار وانہو مرد ان قطع طریق البسرت تضاعفت المعن علی الناس وليس یاکتفون بے اشرین دینار وکذالک او ساعدہ من موالیک فی حجہم فکاتب علیہ السلام توجعال ثلاث حجد حجتین انشاءاللہ ابراہیم بن مہزیار جو کہ علی بن مہزیار کے بھائی ہیں انہوں نے امام ابو محمد علیہ السلام کی خدمت مخاط لکھا کہ انہوں نے ایک جائداد جس کا چوتائی آپ کے لیے قرار دیا کیا ہے اس سے ہر سال بیس دینار کے ساتھ حج کرانے کی وسیعت ہی ہے اور جب سے بسرے کا راستہ بند ہوا ہے تو خرچے جو ہیں پڑ گئے ہیں حج کے لیے تو لوگ جو ہے بیس دینار پر حج کرنے کے لیے امادہ نہیں ہوتے اسی طرح دوسرے بھی کئی آپ کے چاندے والوں نے اسی طرح حج کی وسیعت ہی ہے اس کا حکم بیان فرمائے تو امام نے جواب میں لکھا تین حجوں کی یعنی جو حجرت ہے موئین ان کو ملا کر دو حجیں کرا لی جائیں انشاءاللہ وسیلوشیہ باب سیبوں ابواب و نیابت فی الحج میں روایت موجود ہے اسی طرح ابراہیم کی دوسری روایت ہے کہ اس کی طرف علی بن محمد حسینی نے لکھا لکھا انہ ابن عمی اوسا ای حج عنہ بخمسہ تا عشر دینار فی کل سنہ و لئی سی اکفی ما تا مرنی ایدانے یعنی امام کی طرف علی بن محمد حسینی نے خط لکھا کہ میرا چچا ذات پندرہ دینار کے ساتھ ہر سال حج کرانے کا وسیعت کر گیا ہے وہ کافی نہیں تو آپ کیا حکم فرماتے ہیں فکر طبعہ علیہ السلام یو جعل حجتین فی حج دو حجوں کا خرچہ ایک حج میں ڈال کر حج کروائی جائے فإن اللہ تعالی عالم بذالک اللہ تعالی اس کی حقیقت کو جانتا ہے اور وہ جو ایک فر اور مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر موئین مال سے کچھ بچ جاتا ہے زائد ہو جاتا ہے جس کے ساتھ مرسقل حج انجام نہیں دلوائی جا سکتی مبارسوں کو پلٹے گا یا موجوہ خیر میں خانچ کیا جائے گا تو اس میں دو احتمال تھے اور جو تفصیل شہید سانی نے ذکر کی ہے اپنی شرع علماء میں وہی انہوں نے اپنی مسالک علیفان فیشار شرعہ اسلام میں ذکر کی ہے اور ان کے دور کے بہت بڑے محقق عالم محقق کے سانی اپنی جامع المقاصد میں بھی اس تفصیل کو ذکر کر چکے ہیں اگرچہ کہ اس مال زائد کو خیر میں خرچ کرنا اصحاب یعنی فقائش یا کے درمیان زیادہ مشہور ہے جیسا کہ مدارک الاحکام میں فرمایا ہے جناب سید موسوی نے اب ہم موجودہ مسئلے کو دیکھتے ہیں اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا مال کسی کے پاس امانت ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے اور امانت دار کو علم ہے کہ جناب مئیت کے ذمہ ایک حاج واجب ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر یہ مال اس کے وارث ان کو پلٹاتا ہوں تو وہ اس مال کو آپس میں تقسیم کر کے اپنے ضروریات پوری کریں گے اور اس کی حاج واجب انجام نہیں دلوائیں گے تو اس صورت میں امانت دار پر دو میں سے ایک کام واجب ہے یا تو وہ اس واجب حاج کے لئے کسی کو نائب بنائے اور وہ مال اس میں خرچ کرے یا پھر خود نائب بنے اور اس مال کو حاج کے خرچ کرے یہ مسئلہ امانت دار کے ساتھ مربوط ہے حاج کے مہیت کا غصب شدہ مال موجود ہے اور جامتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس کے وارسین کو دیتا ہوں تو وہ اس کی حاج انجام واجب نہیں دلوائیں گے تو اس کو اپنی توبہ بھی کرنی چاہئے وہ مال واپس پڑھٹانا چاہئے کہ اس طریقے سے اس مال کے ذریعے فرمایا وَالْوَدْعِيو لِمَالِ اِنسان الْعَالِمُ بِمْتِنَاءِ الْوَارِثِ مِنِ خَرَاجِ الْحَدِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ عَنْهُ يَسْتَعْجِرُ عَنْهُ مَنْ يَحُجُّ عَوْ يَحُجُّ عَنْهُ هُوَا بِنَفْسِهِ وَغَيْرُ الْوَدِعَتِ مِنَ الحُقُوق مَالِيَتِ حَتَّ الْغَصْوِ بِحُقْمِهَا وَدْعِي یعنی امانت دار لِمَالِ انسان ان کیسی شاکس کا مال اس کے پاس امانت میں پڑا ہوا ہے اور وہ انسان فوت ہو جاتا ہے الْعَالِمُ بِمْتِنَاءِ الْوَارِثِ اس کو معلوم ہے کہ اس مرنے والے کے ذمہ جس کا مال میرے پاس امانت ہے ایک حاج واجب تھی اور دوسری بات وہ جانتا ہے کہ وارث اس کا ایسا ہے کہ وہ واجب حاج کو انجام نہیں دلوائے گا دو باتیں اس کو علم ہیں ایک تو وہ جانتا ہے کہ اس کی انسان مرنے والے کے ذمہ ایک حاج ہے اور دوسرا وارث اس کو انجام دلوانے والا نہیں ہے امتِنَاءِ الْوَارِثِ مِنْ اِخْرَاجِ الْحَجِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ عَن یعنی وہ وارث انجام نہیں دلوائے گا حاج واجب کو جو اس پر واجب تھی انہو اس کی طرف سے وہ نہیں نکالے گا اس کی طرف سے نائب کے ذریعے انجام نہیں دلوائے گا تو وضعی کی ذمہ داری ہے امانت دار کی ذمہ داری ہے یَسْتَعْجِرُ عَنْهُ مَنْ يَحُجُوْ تو کسی ایسے شخص کو عجیر بنائے جو اس مئیت کی طرف سے واجب حاج کو انجام دے اوْ يَحُجُ عَنْهُ ہوا بِن افسِ ہی یَعْمَالْ امانت رکھنے والا وہ خود اس مال کے ذریعے اس مرنے والے کی طرف سے حاج کرے جو اس کی واجب تاکہ اس کا واجب حاج انجام پا جائے تو یہ ہے جناب علی جو واجبات ہوتے ہیں انسان کے اگر اس کے وارثین انجام نہ دے رہے ہیں انسان کو علم ہو اور اس کے دو صحابات کے پاس اس کا سرمایہ پڑا ہو تو اس کو خرچ کر کے اس کے واجبات کو انجام دلوانا چاہیے وَغَيْرُ الْوَدِعَتِ بِنَ الْحَقُوقِ الْمَالِيَتِ حَتَّ الْغَصْمِ بِحُقْمِهَا کسی طرح امانت کے علاوہ کسی طرح اس کے حقوق کے مالی مرنے والے کے اموال کسی کے پاس پہنچے ہوئے ہیں حتی اگر غصب اس نے کیا ہوا ہے لنتا شخص نے مرنے والے کا مال غصب کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس کا بھی یہی حقوق ہوگا یعنی اگر جانتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں غصب سے توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کا وارث اس کی واجب حاج انجام نہیں دلوائے گا بحرق میں ہا کسی کے حقوق میں ہے ہا کی ضمیر وضیعہ کی طرف لوٹ رہی ہے جس طرح امانت ہونے کی صورت میں اس کے واجب حاج کو انجام دلوانا چاہیے کسی طرح اگر کسی اور ذریعے سے اس کے پاس اس کا مال پہنچا ہوا ہے تو بھی اس کے واجبات کو انجام دلانا چاہیے وَحُکْمُ غَيْرِهِ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ اَسْلِ الْمَالِكَ الزَّكَوْتِ وَالْخُنْسِ وَالْكَفْارَةِ وَالنَّذْرِ حُکْمُهُ وَالْخَبَرُهُنَا مَعْنَاهُ الْأَمْرُ فَإِنَّ ذَالِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ دَفَعَهُ إِلَى الْوَارِثِ اِخْتِعَارًا وَمِنَا تو جس طرح امانتار کے پاس یا جس کے پاس مرنے والے کا سرمایہ موجود ہے تو اس کو اس کی واجب حاج کو انجام دلانا چاہیے اگر اس کو علم ہو کے اس کے وارثین کو واپس کرتا ہوں مال تو وہ اس کی واجب حاج کو انجام نہیں دلوائیں گے اسی طرح اگر اس مرنے والے کے ذمہ دوسرے واجبات ایسا کہ زکاة واجب کی کو ادا نہیں کرسکا خنس واجب تھا کفارے واجب ہوتے ہیں ناظر و قسم کی جو ہے واجبات اس پہ ہیں اگر وہ جانتا ہے کہ اگر اس کی مال جو اس کا ہے میرے پاس واپس اس کے وارثین کو پلٹاتا ہوں تو وہ انجام نہیں دیں گے ادا نہیں کرے گے تو اس امانتار کا یا جو بھی طریقے سے اس نے مرنے والے کا مال اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس کے جو واجبات ہیں مالی ان کو انجام دلوائے یا خود انجام دے اور میت کے وارثین کو پیسہ واپس نہ کرے یہ شریعت کے مسائل ہیں حکم و غیرہی منالحقوک اگر مرنے والے پر دوسرے حقوق ہیں واجب جو اصل مال سے نکالے جاتے ہیں جیسے زکاة واجب ہو خمس واجب ہو کفار واجب ہو ناظر و منت کا کوئی واجب ہو حکم و غیرہی دوسرے حقوق واجبہ کا حکم حکم ہو حاج کا حکم ہے یہ سرہ جناب امانتدار کو اس کی حاج انجام دلوانی چاہیے اس کی طرح دوسرے واجبات کو بھی انجام دلوانا چاہیے وَالْخَبَرُهُنَا مَعْنَا هُلْآمْرَ یہ ایک عدوی تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں علم اصول فقم بیان کیا جاتا ہے کہ وجوب پر دلالت کرنے والے سیغے کون سے ہیں سیغے افعال سیغے آمر تو وجوب پر دلالت کرتا ہے اسی طرح باقی بھی جو سیغے ہوتے ہیں جب وہ انشاء کے معنی میں ہوں اور وہ بعض کے معنی میں ہوں تو وہ بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں شہید اول نے اپنی عبارت میں سیغے آمر استعمال نہیں کیا بلکہ یستہ جیرو فعل مزار استعمال کیا ہے تو یہ فعل مزار عمر کے معنی میں ہے یعنی اس پر واجب ہے کہ اس کی حاج کو انجام دلوائے فقط مشورہ نہیں ہے خبر نہیں ہے جناب تو امانت دار پر واجب ہے کہ اگر وہ خود امانت کو وارثین کے سپورت کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے واجبات اس کے انجام نہیں دینے تو پھر یہ بھی کیا ہو جائے گا اپنے واجب کو نافرمانی شمار کیا جائے گا نافرمان شمار کیا جائے گا تو شہید اول کی عبارت میں فعل مزارے جو سیغہ خبر ہے جملہ خبریہ ہے اس کا معنی عامر ہے ویوب ہے فعیدہ دارے کا واجب ان علیہ کے امانت دار پر واجب ہے کہ اس کی واجب حج اور دوسرے حقوں کے مالی کو ادا کرے حتی اللہ دافعہو الالوارد اختیاران اگر وہ جان بوجھ کر اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ بغیر کسی پریشر کے اور ان کی طرف ظلم اور دھمکی کے وارث کے سپورت کرے گا وہ مال ضامنت ہو ضامن ہوگا یعنی وہ اپنے مال سے پھر نائب لے گا یا خود جا کر اس کی طرف سے حج جام دے گا وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الْبَعْضَ يُؤَدِّي فَإِنْكَانَ نَسِيبُهُ يَفِي بِهِ بِحَيْثُ يَحْسُلُ الْغَرَضُ بِنْهُ وَجَبَ الدَّفْعُ إِلَيْهِمْ وَإِلَّا اسْتَعْذَنَ مَنْ يُؤَدِّي مَعْلِمْ كَانِ وَإِلَّا سَقَطَ وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ سابقہ بحث کا ایک تفیمہ ہے اگر امانتدار کو علم ہو کہ اگر میں یہ سرمایہ اس کے وارثین کو ادا کرتا ہوں ان کے سپورد کرتا ہوں تو اس کے وارثوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ اس کے واجبات کو ادا کریں گے اور اس کی حاج واجب کو انجام دلوائیں گے تو اس میں صورتیں بنتی ہیں اگر وہ وارثوں میں سے وہ شخص کے جو آمادہ ہے اس کی واجب حاج کو انجام دلوانے کے لئے اور واجبات کو انجام دینے کے لئے اگر ترقہ میں اس کا حصہ اور نصیب اس واجب کو انجام دلوانے کے لئے کافی ہو اس طرح کے وہ آرام سے اپنے حصے کے ساتھ اس واجب کو انجام دلا سکے غرض یہ تھی کہ اس کے واجبات کو انجام دلوائیں واجبات دفعو ایلئیہم تو جناب امانتدار پر واجب ہے کہ وہ وارثین کے سپورد کر دے ان کے مرنے والے کا مال اور اسی چیز پر بنیاد رکھے کہ اس کے بعد وارثین تو زندہ دل ہیں اور زندہ داری کا بزہرہ کرنے والے ہیں پس وہ انجام دلوانے دیں گے وَإِلَّا اگر وہ بعض جو واجب کو انجام دینے کے لئے تیار ہیں ان کا حصہ واجب کو انجام دینے کے لئے کافی نہ ہو اِسْتَعَذَنَ مَنْ يُعْدِّ مَعْلِمْ قَانِ وہ اجازت لے گا اُس سے جو اپنے مرنے والے شخص کا واجب انجام دینا چاہتا ہے معالم کانِ جب اُس سے اجازت لینا ممکن ہو وَإِلَّا سَاقَطَا اور اگر اُس سے اجازت لینا ممکن نہ ہو تو پھر اجازت لینے کا وجوب بھی ساکت ہو جائے گا بلکہ جناب امانتدار اپنے وظیفہ پر عمل کرے گا یعنی خود ہی جا کر اُس کے واجب کو انجام دے گا یا تو حاج ہو تو خود انجام دے یا کسی کو نائے بنا لے باقی خوم زکاة ویرہ بھی اُس کی ادا کر لے بعض کے آمادہ ہونے سے اُس کا واجب ساکت نہیں ہوگا اگر وہ ان کا حصہ اُس واجب کو انجام دینے کے لیے کافی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ پھر امانتدار اپنے وظیفہ پر عمل کرے گا وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِهُنَا یہاں پر علم سے مراد مَا يَشْمَلُوْ ذَنَّ الْغَالِبَا علم و یقین بھی ہے اور اُس ذن غالب کو بھی شامل ہے کہ جو قرائل کی بنیاد پر قائم ہوا ہو جس کو اطمینان کہتے ہیں یعنی شہید اول کی بارت میں جو لفظ آیا تھا کہ اگر مانتدار جانتا ہے کہ وہ اُس کے وارث و اُس کے واجب کو انجام دینے والے نہیں ہیں تو اِس علم سے مراد ذن غالب بھی ہے جو قرائل کی بنیاد پر موجود ہو کہ یہ دو نمری کرنے والے ہیں واجب انجام دینے والے نہیں ہیں یا پھر اُس کو علم و یقین حاصل ہو چکا تو پھر تو وہ یقیناً اُن کے سپورت نہ کرے بات کو جہاں تک اصل مسئلہ کا تعلق ہے کہ امانتدار کو اگر علم ہو کہ اُس کے وارث واجب ادا کرنے والے نہیں ہیں تو پھر خود اُس کو انجام دیلوائے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے پھر جملہ جیسا کہ مستند و شیعہ میں علامہ نراکی نے فرمایا ہے روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں صحیح برائد بن معاویہ عجلی جلیل القادر فکر آوی ہیں اپنے دور میں بہت بھی بلند پایا اور بلند مرتبہ شخصیت تھے شیعہ کون کی پہچانت تھے عباد صادق علیہ السلام سے سوال کیا سالتو ہوا ان راجل انہ سودا عنی مالاً فحلق و لئی سلوارہ فیشی و لم یحج حجت علی صلی اللہ علیہ وسلم قالا حجا انہو و ما فادل فعا پہم میں نے اُس ساکس کے بارے میں سوال کیا جس نے کچھ مال میرے پاس امانت رکھا ہوا تھا وہ فوت ہو گیا اور اُس کے وارث بھی اُس کے بارے میں ذمہ داری کا گزہرہ کرنے والے نہیں ہیں اور اُس مرنے والے نے حجت علیہ السلام انجام نہیں دیوئی فرمایا اُس کی طرف سے حاج انجام دنواو یا حاج انجام دو اور جو بات جائے تو اُس کے وارثوں کو دے دو مسائل و شیعہ بافتے رہا ابو عبو نیابت فی الحج میں ہے یہ روایت اگرچہ مطلق ہے مگر شیعہ فقہا نے اس سے مراد لیا ہے کہ جب اُسے علم و یقین ہو یا ظن و گلوان قوی ہو اتمنان کی حد تک کہ وہ وارثین اُس کا حاج انجام دینے والے نہیں ہیں اگر اُن کو پیسہ مل گیا تو اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہے کہ مرنے والے کے واجبات انجام نہیں دیں گے شیعہ علماء فقہا کہ اس فہم کی وجہ یہ ہے کہ اجرت حاج کی جو مقدار ہے وہ ان کی ملکیت سے خارج ہے مگر وارث کو اُس کی قضاء میں اختیار ہوتا ہے وہ خود بھی یاد کر سکتا ہے یا پھر اجارے پہ لے سکتا ہے شرائع الاسلام میں محقہ گھلی قوائد الاحکام اور ارشاد الادخان میں علامہ گھلی فرماتے ہیں جب اُسے علم و یقین ہو کہ وہ اُس کے واجب کو انجام نہیں دینے والے وارثین تو پھر اُن کے سپورد نہ کرے سرمایہ اور بہتر ہے کہ ذانِ غالب یعنی اتمنان کو بھی اس کے ساتھ ملحق کرے روایت کو فقط امانتدار کے ساتھ مخصوص کرنے کا بھی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ جیس کے پاس بھی اُس کا مال موجود ہے جیس منوان سے بھی اُس کے پاس پہنچا ہوا ہے اب اُس کو کسی طرح کی صورتِ عال کا سامنا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اُس کے وارثین غیر ذمہ دار ہے وہ اُس کے واجب کو انجام نہیں دلوائے گے پھر اُن کے سپورد نہ کرے اور تذکرات الفقہانِ علامہ ہلی نے اس کے ساتھ عامل و ضرر کا بھی شرط لگایا یعنی اُس کو خطرہ وغیرہ بھی نہ ہو اگر اُس سے اپنی جان پر خطرہ ہو یا اپنے مال پر خطرہ ہو کہ یہ جو وارث ہیں جب وہ اُس کے واجب انجام نہیں دلوانا چاہتے تو مجھے بھی نہیں چھوڑے گے تو پھر اُس پر جائد نہیں ہے اس طرح کی کاروائی کرنا بلکہ اُس کے وارثین کو مال دے دے وہ جانے اور اُس کا مئیت جانے کتنے لوگ ہیں جو جناب علی اپنے مرہومین کے واجبات کو اہمیت نہیں دیتے لیکن باپ کی صدقہ خیرات اور مصحبات انجام دینے میں لگے رہتے تھے تو یہ جو شریع مسائل ہے ان کی اہمیت اور ان کی جو دلیلیں ہیں ان پر اگر ان کی توجہ ہو جائے تو یقیناً اسلامی معاشرے میں اپنے مرہومین کو جہاں مصحبات میں یاد رکھا جاتا ہے مجالس اور محفل کا اتمام کرتے ہیں لنگر اور خیرات کا اتمام کر لیتے ہیں ان کی واجب نمازیں اور باقی جو واجبات ہیں ان کو بھی انجام دینوائے ہیں اور جناب مدارک الاحکام نے اس شرط کو احسن قرار دیا ہے